اتر لگانے کے عداب اور سنتیں خوشبو کی دھونی لینا یعنی یہ اود وغیرہ کی دھونی وغیرہ دی جاتی ہے بھاپ اور اس میں جو بخارات کہہ رہے ہیں دھواں کہہ رہے ہیں وہ لینا بھی سنت ہے ممکن ہو تو مشک اور عمبر استعمال کرنا مشک اور عمبر مشک تو وہ ہوتی ہے جو نافع اس سے ہرن کے نافع سے نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اتنی خوبصورتی اتنی کشش اور خوشبو رکھی ہوئی ہے مردوں کو مردانا اور عورتوں کو زنانا خوشبو لگانا مطلب یہ ہے کہ مردوں کی جو خوشبو ہوتی وہ تیز ہوتی ہے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتی ہے خواتین کو جو خوشبو ہے اتنی ہوتی ہے کہ جتنی ان کی حد تک رہے یعنی ان کی جو خوشبو ہے اور ان کی آواز بھی ان کی خوشبو بھی ان کی خوبصورتی بھی ایک حدود تک ہے تو حد تک رکھنے کے لیے ہے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال نہ کریں کہ پورے مجمع اور پورے گلی اور پورے محلے کو پتہ چلے کہ کسی خاتون نے یہ والی خوشبو لگائی ہے تو یہ درست نہیں ہے بس وہ یہ ہے کہ اس کا احتیاط اتنا کی کہ اتنی تیز یا زیادہ دور تک جانے والی نہ ہو ایسی خوشبو ہو کر جو وہ اپنے تک رہے ایسی مل بھی جاتی ہیں سر اور داڑی میں خوشبو لگانا سر اور داڑی میں خوشبو لگانا اگر اس میں یہ ہے کہ سر اور داڑی میں ایسا تیل لگایا جا رہا ہے یہ تیل کے اندر خوشبو ڈال دی گئی ہے تو تیل بھی لگایا جا گیا اور خوشبو بھی اس میں آئے گی لیکن اس میں طبی طور پر خیار رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات خوشبو یا اس قسم کی اس میں کیمیکل آج کل پہ جاتے ہیں تو وہ جوان بھی ہوگا تو بڑا ہو جائے گا یا براؤن ہو جائے گا اس قسم کی طبی طور پر خود ہی اس کی احتیاط کرنی چاہیے بہرحال یہ ہے کہ خوشبو لگائی جا سکتی ہے بی بی کا اپنے شہر کو خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے ہتھیلی میں اتر لے کر اسے ہتھیلی پر رگڑنا اور پھر داڑی کپڑوں وغیرہ پر لگانا اور اس میں ہتھیلی پر بھی لگا جا سکتا ہے اور انگوٹھے کی پشت کے اوپر یہاں پر لگا دینا بزرگوں کا اور اہل علم کا طریقہ چلتا آ رہا ہے اس کو یوں کر لیا دین طرف پہلے بغل میں بین طرف پھر بغل میں یہ یہ ہے کہ دین طرف دین اس سے یہ بین طرف داڑی کا آ جائے گا یہ دین طرف پھر بین ہاتھ سے دین طرف اس طرف داڑی کا آ جائے گا داڑی کو بغل کو یہ اس طرح سے خوشبو لگانا خوشبو لگانے کا طریقہ ہے اتر لگانے کے مواقع کہ اتر جو ہے وہ کن کن مواقع پر سنت ہے خوشبو تو ہم لگاتے ہی ہیں خوشبو تو لگاتے ہی ہیں یہاں تیئے بھی بیٹھے ہوں گے ان کے لئے تو بہت اچھا ہے الکامل والے نہیں ہے آج چلیں جمعہ کے دن اتر لگانا عیدین میں خوشبو لگانا تحجد کے وقت میں اتر لگانا اور اس میں وہ ساری جو ہے وہ احادیث بھی آ رہی ہیں وضو کے بعد اتر لگانا احرام کے وقت اتر لگانا احرام کے وقت سے مراد یہ ہے کہ تلبیہ اور نیت کرنے سے پہلے پہلے اتر لگانا ہے جب تلبیہ پڑھ لیا یا نیت کر لی اس کے بعد احرام پہ اتر نہیں لگا سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے تلاوت کے وقت اتر لگانا تدریز کے وقت یعنی جب کوئی سبق پڑھانا ہو تو اس وقت بھی خوشبو لگانا ذکر کے وقت اتر اور خوشبو لگانا اور یہ ہے کہ جب خامن جو ہے وہ بیوی سے ملے تو تب اتر لگانا اور مجموع اور جلسہ جگہ اور اجتماع کی جگہ پر اتر اور خوشبو لگانا روایت حدیث کے وقت اتر لگانا کہ جب کسی کو حدیث بیان کرنے لگے ہیں درس حدیث دینے لگے ہیں درس قرآن تدریز کے لیے بھی مستقل طور پر ہے درس حدیث کے لیے بھی یہ چند احادیث بھی ہم پڑھ لیتے ہیں حضرت یزید بن ابو عبید فرماتے ہیں کہ سلمہ بن اقویٰ جب وضو کرتے تو مشک ہاس میں سے لے کر اسے رگڑتے پھر اسے اپنی داڑی پر مل لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ جب بھی اپنے اصحاب کے پاس جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشبو آنا اور خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو فطری خوشبو اللہ جللہ جلالہ ان کے پسینے میں رکھی ہوئی تھی دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا مستقل طور پر بھی احتمام فرماتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست کی طرف علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے مستقل طور پر فطری خوشبو آتی تھی کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو ماں گھر میں پہچان جاتی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا خوشبو اس کے گھر میں پہنچ جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ خوشبو تھی امہانی غالباً فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے تو پسینہ جسم مبارک سے گر رہا تھا میں نے شیشی پکڑی اور پسینہ جو ہے اس شیشی میں اس بوتل میں ڈال لیا فرمایا کہ ڈھونٹی ڈھونٹی تھک گئی جتنی پیاری خوشبو اس پسینے میں آتی کسی مشک اور عمبر میں بھی نہیں آتی تھی اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا احتمام فرماتے حید و نفات سے پاک ہونے کے بعد اتر وغیرہ لگانا اس میں اتر لگانے کی جتنی بھی وجوہات سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ دل کا سرور دل کی فرحت اور خوشی اور اللہ کے ساتھ لگاؤ کے لیے فطری طور پر بندہ عام حالات میں رہتا ہے تو خوشبو کے احتمام نہیں کرتا ولیمے پر جا رہی ہوں جمعہ والے دن ہمارا طبقہ دینی یا کسی اچھی جگہ پر ساری چیزیں لگانے کے ساتھ کہتے خوشبو بھی ہو تو اچھا ہے میں چلا جاؤں تو یہ ایسے وہ مواقع ہیں جس میں مسلمان کا دل تلاوت کے وقت حدیث کے وقت درس کے وقت اس کا دل جو ہے وہ خوشبو کی طرف جاتا ہے تھاجد کے وقت اور قرآن جید پڑھنے سے پہلے یہ خوشبو لگانا جو ہے وہ چیز اس کے دل پہ اثر رکھنے اور اثر انداز ہونے کے لیے خوشبو کا استعمال بہت ضروری ہے